بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ میاں بیوی کے مسائل نمبر ایک سوال شریع رانمائی فرمائیے کیا حالت حیض میں مرد بیوی کی دبر یا اس کے پستانوں یا رانوں میں شرمگاہ رگڑ کر فارغ ہو سکتا ہے یا نہیں جواب حالت حیض میں بیوی کے ساتھ مباشرت کی کوئی صورت نہیں ہے اس دوران میں مرد کو چاہیے کہ وہ بیوی کی پاکیزگی کا انتظار کرے رہی بات دبر کی تو دبر میں مباشرت کی عادیث میں ممانعت ہے اسی طرح حالت حیض میں رانوں کے درمیان فارغ ہونا بھی اس حالت کے آداب کے خلاف ہے جہاں تک پستانوں کے درمیان پستان فراغت حاصل کرنے کا تعلق ہے تو یہ مقروح ہے کیونکہ پستان آپ کی پیدا ہونے والی اولاد کی جائے غزہ ہیں تو یہاں اس طرح کا ناپاک عمل یعنی فارغ ہونا متعدد کراہیتوں کا سبب بنتا ہے پھر آج کل کے وبائی دور میں کئی نئی بیماریاں پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہے وَاللَّهُ عَعْلَمُ وَرَسُولُهُ بِسْسَوَابُ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلامی شریعت کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ کریں اور ہر قسم کی اجلت بے سبری اور بے ہدگی سے اجتناب کریں نوٹ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے جاہل لوگ اس قسم کے سوالوں کے غلط سلط جواب دیتے اور غلط طریقے بتاتے ہیں ان سے دور رہیں وَآخَرَ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ سامعین و ناظرین اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ